بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج پھر میں نے کلاس کی اور اس میں پھر سے اللیف باب دال راسین سوات لکھنے کی پریکٹس کی دیکھئے آپ بھی اسی طرح سے پریکٹس کریں انشاءاللہ رائٹنگ سے ہی ہو جائے گی آپ کو کلر بھی کرنا آئے گا کیونکہ میں نے اس سے پہلے کچھ پینٹنگ کی کلر میں اور اس سے پہلے کی ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں اور میں خود بھی یہ پریکٹس کرتا ہوں یہ ڈیلی روٹین میں آپ رکھیں ڈیلی پریکٹس کریں زیادہ نہیں تو ایک بار علی بے راجی امدال ضرور پیکٹس کیا کریں میں کت نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں فری سٹیل کام کر رہا ہوں اس لئے فری سٹیل میں تو پھر فری ہیڈی کام ہوگا بس لفظ خوبصورت ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے خطات نہیں بننا خطات وہ کتابیں لکھنے والے پہلے ہوتے تھے اخباریں بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کتابیں بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی شوق ہے اچھا ہے لیکن آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہو گیا اب تو ہر چیز کمپیوٹر پہ ہوتی ہے کمپیوٹرز پھر کتاب میں چھپ جاتی ہیں رائٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو یہ پینٹنگ اس کے لئے ہم تھوڑی سی پیکٹس کہہ رہے ہیں اتنا تو ضرور ہو کے لفظوں کو ایک شکل جو ہوتی ہے ان کی وہ کچھ بہتری آ جائے اس لئے ہم نے یہ ڈیلی پیکٹس کرنی ہے پہلے میں نے پینسلوں سے ڈوائنگ کی تھی رائٹنگ کی تھی اور اس میں کچھ بتایا بھی تھا کس طرح پینسل پکڑنی ہے اور کس طرح سے لکھنا ہے اب یہ دیکھیں دال ریسین ساجین یہ پیکٹس کی ہے میں نے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت کتابت کرنے والا ہوں اب آپ کو بھی میں نے اسی طرح فری ہینڈ جتنی آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فری کھول کے کام کریں دل کھول کے یہ دیکھیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم کی پیکٹس اب یہ ایسی ہوتا نہیں ہے لیکن پینٹنگ میں چلتا ہے فری سٹائل میں چلتا ہے یہ کپڑا اس لئے رکھا تھا کہ یہ تھوڑی انک زیادہ ہو گئی تھی تو میں نے کہا یہ پھیل نہ جائے یہ اللہ بسم اللہ اللہ کی پیکٹس بھر شیب اچھی ہونی چاہیے لفظوں کی شیب یہ اب یہ میم کو ہم نے کھینچا تو اس کی بیلنس کرنے کے لئے اللہ کے ہے ہم نے کھینچا لیکن خطات لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن چونکہ ہم نے پینٹنگ کے حوالے سے یہ پریکٹس کی تو ہمارا انداز پینٹنگ والا ہی ہونا چاہیے آرٹسٹو والا انداز ہونا چاہیے اب یہ الیف لام را الرحمن ہم نے رے کو بھی کھینچ دیا اب دیکھیں ایکول چیزیں ہو رہی ہیں میم پھر اللہ کہا پھر الرحمن کی را ہم دیکھیں ہا جو ہے ان کو اوپر سے ہم نے ملا دیا اب یہ نون کو بھی ہم نے اسی طرح کھینچا تو ہاتھ کو روکنا نہیں ہے بالکل بھی نہیں روکنا اس کو جانے دو فری سٹائل جانے دو جدر بھی جاتا ہے بس خوبصورت سٹائل بننا چاہیے فری سٹائل خوبصورت سٹائل یہ دیکھئے اب الرحیم اس کا بھی را آگے تک ہم نے کھینچا لیکن کینویس کا سائز جو کہ آگے جگہ ختم ہو رہی ہے تو ہم نے لیکن یہ ہے کہ کھینچا ہم نے اس کو جتنا کھینچ سکتے تھے اور میم کو بھی اسی طرح کھینچیں گے تو یہ ایک خوبصورت سٹائل بن گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سٹائل میں آگیا اس کو اور بھی خوبصورت کر سکتے ہیں اللہ کا لفظ جو ہے اس کو تھوڑا اور ہم بورڈ کر دیتے ہو سکتا تھا اللہ بڑا ہو جاتا اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی رہنے دیتے باقی تو یہ بھی خوبصورت ہو جاتا تو یہ ایک سٹائل بن گیا تو اسی طرح آپ سے ازارش ہے کہ آپ بھی پریکٹس کریں انشاءاللہ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان نہیں ہونا یہ سلسلہ ہم چلتے رہیں گے اور ہم آگے چل کر بہت کو سیکھیں گے ہم ڈرائنگ بھی سیکھیں گے کچھ اور کلر بنا کرنا بھی سیکھیں گے آئل پینٹنگ وارٹر کلر ایکریلک ابھی تو میں نے ایکریلک میں ہی کام کیا اب اس کے بعد ایک پینٹنگ آئل میں کریں گے تینک کیو شکریہ فار واشنگ پلیز سبسکرائب کرتے رہیے لائک کرتے رہیے اور چینل کو آگے بڑھاتے رہیے اللہ آپ کا حاضر و ناظر ہو والسلام میں نے لکھ دیا اوپر دیکھیں پیکٹس ڈیلی پیکٹس یہ ڈیلی روٹین میں آپ شامل کر لیں تینک یو تینک یو جزاک اللہ اور مجھے ضرور بتائیے ایک دو کال تو آئی ہے ابھی تک لیکن بہت زیادہ نہیں آئی لوگ لائک تو کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے پیکٹس شروع بھی کی ہے اور بہت اچھا ریزرڈ آئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ